اس کمپنی میں فنش گوٹس کی بات کر رہا اور رو مٹیریل کی بات نہیں کر رہا ہوں ابھی فنش گوٹس کی اس کمپنی میں کسی دن اس کمپنی کے جتنے ایمپلوئیز ہیں جتنے لیبر ہیں سارے نالائک ہو جائیں کام کرنے کا کسی دن ان کا بلکل من نہیں کر رہا پھر بھی ایٹ بیر منیمم مان لیجئے وہ تیس یونٹس تو بنائیں گے ہی بنائیں گے ٹھیک جیسے تمہارا کسی دن پڑھنے کا من نہ بھی کرے شاید اٹ لیسٹ ایک کوشن تو تم کر لوگے ویسے تو تمہارا زیرو میں ہی آئے گا ٹھیک ہے اچھ اوکے سنو میری بات تو تیس یونٹس تو وہ بنائیں گے ہی بنائیں گے مطلب منیمم پروڈکشن ان کی پر ڈے کی تیس یونٹس ہے پر ڈے کے اس آپ سے بات کر رہا ہوں اور کسی دن کچھ پاگل سے ہی ہو گئے کہ آج تو بڑیا کام کر کے دکھانا ہے نہیں نہیں ڈانٹ سنی ہے ابھی تو اس دن اٹ میکس مان لیجئے یہ لوگ سو یونٹس بنا دیں گے ٹھیک ہے جی اور on an average کہ نہ ہی دماغ خراب ہوا زیادہ یونٹس بنانے کے لیے نہ ہی نالائک ہوئے تو on an average مان لیجئے یہ یا اس کا average کتنا ہے گا یہ 130, 65 65 یونٹس یہ بنا جائیں گے on an average ٹھیک ہے نا اب مان لو ایک یونٹ بنانے کے لیے دو کلوں کا مال چاہیے ایک یونٹ بنانے کے لیے دو کلوں کا raw material چاہیے اب جس دن تو یہ بہت اچھا کام کر جائیں گے سو یونٹس بنا جائیں گے تو اس دن کتنا material consume کر جائیں گے دو سو کلوں this is your maximum consumption per day ٹھیک ہے جی اور کسی دن اگر بالکل ہی کام نہیں کریں گے تو بھی 30 یونٹس بنائیں گے اور ایک بنانے کے لیے دو کلوں مطلب 60 کےجی پھر بھی یہ consume کریں گے this is your minimum consumption per day minimum 60 کلوں تو دن کا مال consume ہو گئی ہوگا اور on an average 65 into 2 that is 130 this is your normal consumption اس کو normal consumption بھی بولا جاتا ہے اور average consumption بھی اس کو بولا جاتا ہے بات ایک ہی ہے چاہے normal usage بولا جائے consumption بولا جائے یا average usage یا average consumption بولا جائے ٹھیک ہے نا تو پہلے تو یہ بات clear ہو گئی یہاں سے what is maximum consumption what is minimum consumption and what is average consumption ٹھیک ہے نا اب میں اس مال کا order دینے اپنے vendor کے پاس جاتا ہوں میرا vendor کہتا ہے lead time میں lead time اب آپ سب کو پتا ہے کیا ہوتا ہے کہ آج اگر order place کیا تو کتنا time لگے گا میری factory تک وہ مال پہنچنے میں میرا vendor گہتا ہے example کے لیے sir 3 سے 5 دن لگیں گے ٹھیک تو یہ جو 3 ہے this is my minimum lead time lead time تو یہ سارے ہیں لیکن کم سے کم 3 دن تو لگیں گے ہی لگیں گے minimum lead time maximum maximum زیادہ سے زیادہ 5 دن لگیں گے اس سے اوپر نہیں لگا ہوں گا maximum lead time اور اگر میں اس کا average نکالوں تو وہ آئے گا 4 کہ on an average 4 دن لگیں گے تو this is your average اور normal lead time پہلے میرا کو بتاؤ terminology سمجھ آگی کہ maximum minimum consumption کیا ہے اور maximum minimum lead time کیا ہے average بغیرہ کیا ہے وہ clear ہوگے آپ کو اب میری بات سنیے ہم نے کہا reorder level reorder level کا مطلب آپ سب سیکھ کیا ہے وہ بھی مطلب سیکھ کیا ہے formula یہاں پہ سیکھ رہے ہو reorder level کا مطلب کیا تھا کہ بھائی آج میرے پاس go down میں کتنا پڑاؤ کہ اگلا order place کر دوں ٹھیک یہ کیوں نکالنا پڑ رہا ہے reorder level نکالنا ہی کیوں چاہ رہے ہیں تاکہ یار auto stock نہ ہو جائے اپنے پاس buffer maintain کر کے چلیں کہ go down میں اتنا پڑاؤ تو اگلا order place کر دو تاکہ کسی دن auto stock نہ ہو جائے production نہ بند ہو جائے ٹھیک ہے نا تو ہم نے formula بنایا سر آپ ایک کام کرو آپ جب یہاں پہ order place کر رہے ہو نا تو آپ کا vendor کہہ رہا ہے تین دن بھی لگ سکتے ہیں چار دن بھی لگ سکتے ہیں at max پانچ دن لگیں گے اور آپ ہر دن 60 kg بھی consume کر سکتے ہو 130 بھی consume کر سکتے ہو 200 بھی consume کر سکتے ہو آپ ایک کام کرو prudent چلو آپ یہ مان کے چلو اب تو سارے employees پاگل سے ہی ہو جائیں گے آپ کے اور maximum production کریں گے نہیں کریں گے شاید ہو سکتا ہے لیکن ہم business چلا رہے ہیں آپ نے آپ کو protect کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مان کے چلو maximum consume کریں گے تو ایک دن میں کتنا maximum consume ہو جائے گا 200 kg اور آپ کے پاس مال maximum کتنے دن میں پہنچ جائے گا 5 یہ آتا ہے 1000 kg آپ اپنے پاس یہاں پہ 1000 kg کا مال maintain کر لو جس دن آپ کے go down میں 1000 kg کا مال بچ جائے اسی time اگلا order place کر دو اس سے سر ہو کیا جائے گا اس سے یہ ہو جائے گا اگر سچ میں maximum کام ہو گیا کہ میں نے کام بھی maximum کر لیا اور time بھی maximum لگ گیا تو بھی میں out of stock نہیں ہوا اگر اس سے کم لگا کہ مان لو time کم لگا چوتھے دن ہی مال آ گیا تو کوئی دکت نہیں ہے تیسے دن مال آ گیا کوئی دکت نہیں ہے یا سر مال تو پانچوے دن ہی آیا میں نے 200 kg consume نہیں کیا میں نے 135 kg consume کیا 130 kg کنزیوم کیا یا 60 kg کنزیوم کیا تو بھی کوئی دکت نہیں ہے out of stock تو نہیں ہو رہا ہوں اگر میں یہاں پہ مان لو کہہ دیتا 200 kg نہیں maximum نہیں average پہ چلو 130 kg کہ دن میں 130 kg consume کریں گے on an average اور پانچ دن کا time لے لو تو میں کیا بول دوں گا 650 میں نے اپنے پاس go down میں کتنا رکھ لیا 600 اور order place کر لیا اب مان لو market میں heavy demand آ جائے اسی دوران ٹھیک اس heavy demand کو پورا کرنے کے لیے میرے کو دن میں maximum production کرنی پڑ جائے اور ہر دن 200-200 kg use کرنا پڑ جائے تو پہلے دن 200 kg consume کروں گا کتنا بچ گیا 4500 دوسرے دن 200 consume کیا کتنا بچ گیا 2500 تیسرے دن 200 کنسیم کیا کتنا بچ گیا 50 بس چوتھا دن بھی پورا نہیں نپٹا پاؤں گا میں بری بات سمجھا یہ ڈیرھ دن خالی بیٹھنا پڑے گا کم سے کم بھی نہیں تو بری بات سمجھا رہی ہے اس لئے ہم نے گا سر آپ maximum consumption maximum lead time اس کو نکال لو اور آپ نکال لو اس میں maximum آپ کتنا consume کر لوگے اتنا آپ اپنے پاس go down میں رکھ لو اور جب اتنا بچ جائے اگلا order اسی time place کر دینا logic سمجھ آگیا آپ کو clear ہے یہی میں نے آپ کو یہاں پر formula لکھوایا ہے maximum consumption into maximum lead time کوئی دکھت کوئی doubt سمجھ آگیا سب کو